بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم مگنیٹک فلکس کے بارے میں پڑھیں گے جیسا کہ پیچھلے چپٹر میں آپ نے پڑھا تھا ہم نے الیکٹر فلکس کو ایسی ڈیفائن کیا تھا سمیلرلی ہم مگنیٹک فلکس کو ایسی بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے الیکٹر فلکس میں ہم نے آخر میں جو ریزلٹس نکالا تھا وہ یہ تھا کہ سکیلر پروڈکٹ آف الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی اینڈ ویکٹر ایریا اسی طرح سے ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں سکیلر پروڈکٹ آف مگنیٹک فیلڈ اینڈ ویکٹر ایریا اسی طرح مگنیٹک فلکس اور ماتھیمیٹکلی اس کو ہم لکھیں گے فائی بی ایز ایکل ٹو بی ڈاٹ اے یہ ڈاٹ پروڈکٹ ہے اسے ہم کھول لیتے ہیں تو فائی بی برابر آ جائے گا بی اے کاس ٹھیٹا یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو اے ہے اس سے مراد ہماری ویکٹر ایریا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویکٹر ایریا ایک ایسا ویکٹر ہوتا ہے جس کی مگنیچوڈ پلین کے ایریا کے برابر ہوتی ہے اور اور جو اس کی ڈائریکشن ہے وہ آوٹ ورڈ نارمل کے الانگ ہوتی ہے فرض کیجئے کہ ہمارے پاس یہ کیس نمبر دو ہے اگر آپ اسے غور کریں کہ ہم نے کوئی پلین ایریا کسی مگنیٹک فیلڈ میں اس کے پرپینڈکولر رکھا ہوا ہے تو اس صورت میں جو ویکٹر ایریا ہے اور جو مگنیٹک فیلڈ بھی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوں گے پیرلل ہوں گے اور اگر اب یہاں پر مگنیٹک فلکس نکالنا چاہیں تو وہ برابر ہوگا بی اے کاس زیرو کیونکہ اے اور بی کے درمیان میں انگل جو ہے وہ زیرو ہے اور پھر ہم جانتے ہیں کہ کاس زیرو کی ویلیو ون ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس میں سے گزرنے والا جو فلکس ہے وہ ہمارے پاس آئے گا فائی بی ایز ایکل ٹو بی اے اور یہ جو ہے اس میں سے میکسیمم ویلیو جو ہے مگنیٹک فلکس کی ہوگی لیکن اگر ہم کسی پلین ایریہ کو مگنیٹک فیلڈ میں اس کے پیرلل رکھ دیں تو پلین ایریہ تو اس کے پیرلل ہوگا لیکن جو ویکٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں ویکٹر ایریہ وہ جو ہے وہ مگنیٹک فیلڈ کے پرپینڈکولر ہوگا اس صورت میں بی اور اے کے درمیان میں جو انگل بنے گا وہ نائنٹی ہوگا اور پھر ہمارے پاس مگنیٹک فلکس آ جائے گا فائی بی ایز ایکل ٹو بی اے کاز نائنٹی اور آپ جانتے ہیں کہ جو کاز نائنٹی ہے وہ زیرو ہوا کرتا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کیس میں اس پلین ایریہ میں سے کوئی مگنیٹک فلکس نہیں گزرتا اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی کلوز سرفس ہو جسے ہم نے کسی یونیفارم یا نان یونیفارم مگنیٹک فیلڈ میں رکھا ہوا ہے تو پھر ہم کیسے مگنیٹک فلکس جو ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر پلین سرفس تو ہے نہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس صورت میں ہم کیا کریں گے کہ وہ جو کرد سرفس ہوگی ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے انٹو ایلارج نمبر آف ویری سمال پیچیز اینڈ ایریہ آف ایچ پیچ will be so small that it becomes flat اس طرح سے ہم ہر پیچ میں سے گزرنے والا مگنیٹک فلکس جو ہے اسے کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد جب وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا تو پھر دوسرے پیچ میں سے کریں گے پھر تیسرے میں سے کریں گے پھر چوتھے میں سے ایک ایک کر کے تمام پیچیز میں سے ہم مگنیٹک فلکس جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں گے اور آخر میں کیونکہ مگنیٹک فلکس ایک سکیلر کونٹیٹی ہے تو ان تمام فلکسز کو آپس میں ایڈ کر دیں گے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں جو ٹوٹل فلکس ہے تو دیس کلوز سرفس ویدر مگنیٹک فیلڈیز نان یونی فارم اور یونی فارم وہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ معلوم جو ہے وہ ہو جائے گا